اس کا نکلنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ سورج نکل آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک لگا بندہ نظام ہے کانون کے تحت یہ سورج اور چاند جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس نظام سے دن اور رات بنتے ہیں مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رات اور دن بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اللہ نے تمہیں دیکھیں یہاں پر پیچھے جو ہائی اور موت کی بات کی جا رہی ہے زندگی اور موت کی تو یہاں پر ایک خوبصورت تعبیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ رات انسان کی ایک حساب سے موت ہی ہے رات جو ہے اللہ نے نین کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو ہر انسان جو ہے سکون اختیار کرتا ہے ریسٹ اختیار کرتا ہے اور دن کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ دن جو ہے اللہ نے حرکت کے لیے رکھی ہے دن کو انسان متحرک رہتا ہے دن کو انسان جو ہے کام کرتا ہے مشکلے کر مشگلوں میں مصروف رہتا ہے مشاگل میں مصروف رہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو جو ہے کام کرنے کا وقت بطلہ بنایا ہے اور شمس اور کمر کو جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے بنایا ہے ان کو دیکھ کر پرانے زمانے سے انسان اوقات کا تعیون کرتا تھا اور آج بھی جو ہے اوقات دیکھتا ہے کیا وقت انی سے جو جس ٹائم کی ہسٹری کو اگر پڑا جائے گی یہ ٹائم کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے جو کنسپٹ آج سیکنڈ ٹائم ایٹسٹرہ آور پہ آیا ہے گڑیاں ہمارے سامنے ہیں جب اس پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو انسان جو ہے پرانے زمانے میں آج بھی ہے آج بھی ایسی بات نہیں ہے جن کے پاس گھڑی نہیں ہوتی ہے وہ سورج اور وہ چاند کو ہی دیکھ کر جو ہے اپنے اوقات کا تعیون کرتے ہیں ذالی کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ مکرک کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے العزیز ہے گالب ہونے والا ہے العلیم ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ پروردگار کی یہاں صفات بیان کی جاری ہے پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ وَهِي ہے اللہ کی ذات وَهُوَ الَّذِي جِسْنَي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ تمہارے لئے بنایا نجوم کو ستارے بنائے تمہارے لئے لِقْ تَاکِ تَحْتَ دُو تَاکِ تُم جان جاؤ تُم پاؤ بِحَافِ ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ جان جاؤ نکلنے کا آنے کا چلنے کا تو اندھیری راتوں میں کافلے چلتے تھے وہ ستاروں سے اپنے سمت جو ہے متعین کر لیتے تھے پرانے زمانے میں اور اسی طرح سمندر میں جہازرانی کے لیے بھی ستاروں کی مدد سے جو ہے رخ متعین کیا جاتا ہے اور آج بھی جہاں پر انسان کا جو گھڑیاں وغیرہ فیل ہو جاتی ہیں ڈائریکشن یا سائنس سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے وہاں پر سب سے بہترین چیزیں جو ہوتی ہیں جن سے انسان ڈائریکشن کا یا اوقات کا تعین کر سکتا ہے وہ ستارے ہوتے ہیں وہ چاند ہوتا ہے وہ شمس ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ چاند ہے وہ آسان طریقہ ہے اور سورج سے جو ٹائے ہمارا بنتا ہے کلینڈر وہ تھوڑا کمپلیکس ہے تو اللہ دلہ اس کے بات فرماتے ہیں دوسری بات یہاں پر نجوم کی بات اس طرح کی جا رہی کیونکہ مشرقین مکہ جو تھے وہ ستاروں کے بھی غرویدہ ہو چکے تھے وہ فالگیری ایٹسٹرہ جو ہے کافی وہاں پر جو ہے اسٹرالوجی کا دب دبا تھا لوگ جا جا کے پامسٹری جسے کہتے ہیں لوگ جا جا کے جو اپنے ہاتھ دکھاتے تھے ستاروں سے اپنی قسمت جو ہے معلوم کرنے کے لئے آج بھی ایسا ہے مگریبی دنیا میں بڑا ہے یہاں پر بھی ہمارے بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ وہ کتاب لے کر جنڈری لے کر اور ایسے ایک ہماری انسانیت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس وہم پرستی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جا کے ان سے کہتے ہیں ہماری قسمت معلوم کر لیجئے ستاروں کو دیکھ کر تو اللہ نے یہاں پر ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے ستارے اس کام کے لئے تمہاری تقدیر کوئی بنا تھوڑا رہی ہے تمہاری تقدیر کو بگاڑ رہی ہے اللہ کی ذات ہے تمہیں جو کوئی چیز عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر تم سے کوئی چیز چھینی جاتی ہے اللہ اس کو چھنتا ہے ستاروں کا کمال نہیں ہے ستاروں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے وہ تو مخلوق ہے لیکن یہ بڑی پتکسمت ہی ہے کہ یہ کونسپٹ پرانے زمانے سے رہا ہے اور آج بھی موڈرن دور میں بڑا ہے مگریبی دور جو مسلمانوں کو سب سے مانتی ہیں کہ اجڑ قسم کے لوگ ہیں جاہل ہیں ایڈسٹرہ ہیں دکیانوسی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ویک ہے اس میں جو سنڈے ہے منڈے ہے انہوں نے ستاروں اور سیاروں کی مدد سے ان کا نام رکھا ہے کیونکہ ستاروں اور سیاروں کو انہوں نے مابود کی شکل مابود بنایا ہوا تھا اب دیکھئے سنڈے ہیں سنڈے سنڈے سورج کا دن منڈے مون مونڈے ٹیوزڈے اس کو کہتے ہیں ٹیوز ٹیوی ایس جو ہوتا ہے اس کو فرانسیسی زبان میں کہتے ہیں مارس کو تو مارس ڈے سیارے ہیں نا سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنس ڈے کی بات کی جائے تو ویڈنس ڈے جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ویڈ جوپیٹر کو کہتے ہیں فرانسیسی زبان میں جوپیٹر کا دن اسی طرح تھرس ڈے کو دیکھا جائے مرکری کا دن فرائی ڈے کو اگر دیکھا جائے تو وینس کا دن فرائی ڈے وینس فرائی کہتے ہیں فرانسیسی زبان میں فرنچ لیکویج میں وینس کو اور جو سیٹر ڈے جو ہے سیٹرن 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 سیٹ من سیٹرن فرانسیزی زبان کا لفظ تو ان لوگوں نے یہ جو نام رکھے ہیں آپ دیکھیں اگر یہ جو نظام شمسی کی بات یہ جو اس کو لنر کلنڈر ایک ہوا ہمارا چاند والا دوسرا ہوتا ہے سورج کی بنیاد پر بننے والا کلنڈر اس میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ جو مغربی لوگ جو مسلمانوں کو کہتے تھے جاہل اور مسلمانوں نے سب چیزوں کو چھپا کے توڑ مڑون کے بیان کیا ہے پیش کیا ہے اپنے آپ کو بڑا ایڈوانس بنائے ہوگا ہے تو یہ بے بات کر رہا تھا زمنا یہ باتیں بیچ میں آگئیں کہ پروردگار کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے تخلیق کی ہے تمہاری تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس ایسٹرالوجی کا زبردست دب دبا تھا معاشرے میں ستاروں اور سیاروں کو اپنی تقدیر معلوم آج بھی کنڈلی کے نام سے ہمارے ایک طبقہ انسانیت میں یہ پرواج بڑا عام ہے کہ وہ جو کنڈلی یہ دن ہمارے لئے بہتر ہے شادی کے لئے مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے جیسے ہمارے ایک دوست تھے ان کی بات کر رہے ہیں سوال ان نے کیا کہ فلان ڈیٹ وغیرہ میری شادی اس ڈیٹ کو رکھی ہوئی میں نے کہا کہ آپ نے فرائیڈے کے دن کیوں نکاح رکھا ہے کیونکہ فرائیڈے جو ہے وہ تو جمعہ کا دن ہوتا ہے لوگ جمعہ میں مصروف ہوتے ہیں آپ آگے پیچھے رکھی ان نے کہا کہ ہم نے کسی پیر صاحب سے دیکھا دیکھایا ان نے بتایا کہ فرائیڈے آپ کے لئے بڑی جیسے یہ مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے ہے مسلمانوں میں بھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اپنی نشانیت تفصیل سے بیان کر دی ہے کل لئے کے لئے جو علم رکھتے ہیں تو پروردگار جو ہے اس قرآن مجید میں مختلف اسلوب کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں دیکھو یوں ہی مت چلے جاتے چلتے چلے جاؤ بلکہ تم گوھر و فکر کرو دیکھو اس کائنات پر تدبر کرو تفکر کرو ابزو کرو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں یہ لگے گا کہ یہ جو کائنات یہ ایسے نہیں چل رہی ہے پرحل وقت چلے گیا ہے ورنی کئی مثالے میں جو ریسنٹ ہو رہی ہیں جو سائنس مجبور ہے ماننے کہ اللہ کی ذات ہے انسان سائنس فیل ہو چکی ہے کہ نہیں اللہ کی ذات ہے کوئی قادر ہے کوئی مالک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہوا ہے ایک واقعہ آخر پر بیان کروں گا کل تین آیات ہمارے فضبائی تین پر درس ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک دھریے سے ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک دھریے سے ملاقات ہوتی ہے ایک مناظرہ ہوتا ہے اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں اباب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں اللہ کو مانتا ہوں ان نے تلیل پیش کی ان نے کہا میں نہیں مانتا ہوں مناظرے میں آ جاؤ سارے لوگوں کو جمع کریں گے وہاں جو ہار جائے گا اگر آپ ہار گئے آپ کو دھریے اختیار کرنی ہے اگر میں ہار گیا میں اسلام قبول کروں گا ان نے کہا ٹھیک ہے جب مناظرے کے لئے لوگ جمع ہوئے اعلان کیا گیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ایک دہریے سے ہونے والا ہے ایتیسٹ سے ہونے والا سب لوگ جمع ہوئے اب جو وقت متعین کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ذرا تاخیر ہو گئی لیٹ ہو گئے ہو ان نے اعلان کر دیا کہ میں جی جیت گیا وہ ہار گئے آپ کے امام صاحب ان کو پدا تھا کہ وہ دلیل سے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اب تب تک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے لیٹ کیوں ہو ان نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہوئی جی میں آہی رہا تھا تو بیج میں راستے میں ایک دریا تھا تو وہاں پر ہوا کیا کہ میں ویٹ کر رہا تھا کوئی کشتی وغیرہ مل جائے اچانک جو ہے پودا پلانٹ جو ہے درخت گر جاتا ہے اس کے وہ بولڈرز بن جاتے ہیں اور وہ جو ہیں تختے جن کو کہیں گے آپ وہ خود بخود جڑتے ہیں اور ایک کشتی تیار ہوتی ہے وہ اس کنانے سے کشتی خود بخود چل کے میری طرف آتی ہے میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں وہ خود چلتی ہے میں نے چلائی بھی نہیں تو اس نے کہا کہ تم سب سے جھوٹے ہو اس نے کہا کیوں کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز خود بخود سے چلے خود خود سے بنے تو اس نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے یہ کائنات جو ہے پورا یونیورس ہے یہ خود سے بنے اور خود سے چلے یہ بننے اور چلنے کی بات جو ہے ان تین آیات میں ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فروردگار سوچنے سواجنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين جزاک اللہ خیر اللہ خیر وہ سامت کر رہے سن رہے